ناشنل نیوز سینٹر کی شروعات کر رہا ہوں دیش کے دس کروڑ مریضوں کے لیے ایک بے حد بری خبر سے اور میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا، ہماری ٹیم نے آپ کو آگاہ کیا تھا چھبیس ستمبر کو ہم نے بتایا تھا کہ دام پھر سے بڑھنے والے ہیں کینسر، ڈائیبٹیز، ہارٹ پیشنٹس جو ہیں ان کی دوائیوں کے دام بے تہاشا بڑھ گئے ہیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے نریندر موڈی کی امریکہ یاترہ کی وجہ سے پردان منطری کے امریکہ یاترہ سے پہلے ناشنل نیوز سینٹر نے آپ کو بتایا تھا کہ موڈی کے امریکہ یاترہ سے ٹھیک پہلے ضروری دوائوں کے لسٹ میں جو ایک سو آٹھ دوائوں کے نام ہٹائے گئے ہیں وہ مشکل بڑھائیں گے اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تاکہ امریکہ کے اوڈیوگ پتیوں کو سندیش دیا جا سکے کہ بھارت ان کے منافع کا پورا خیال رکھتا ہے ابھی شاید ہماری یہ بات آپ کو یاد نہ آ رہی ہوگی شاید تھوڑا کم سمجھ میں آ رہی ہوگی پر یہ ریپورٹ دیکھئے پورا معاملہ شیشے کی طرح ساف ہو جائے گا نریندر موڈی کی امریکہ یاترہ کے دوران 29 تاریخ کو آپ نے اپنے اپنے ٹی وی سیٹ پر یہ تصویریں ضرور دیکھی ہوگی موڈی جی امریکہ کے بڑی کمپنیوں کے سی ای او کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینلوں کے جانے مانے پترکار اور اینکر چلا چلا کر آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ پردان منطری موڈی سے ملنے کے لیے جانی مانی کمپنیوں کے سی ای او بھاگے بھاگے آئے موڈی جی دیش کے لیے ویاپار جھتا رہے تھے لیکن کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ناشتہ دراصل ہندوستانیوں پر آپ پر مجھ پر کتنا بھاری پڑھنے والا ہے نریندر موڈی کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل میں بیٹھے ان بڑے سی ای او میں سے تین کی تاریخ ہم آپ کو بتاتے ہیں کینید سی فریزر امریکہ کی دوا کمپنی مرک اینڈ کمپنی کے مکھے کاریکاری ادھکاری جان سی سٹیلے چیئرمین ہسپیرا فرماسیوٹیکلز اینڈ میڈیکل ڈیوائز دیویڈ ڈیویڈ ڈیویو میک لینن پریسیڈنٹ کرگل فوڈ ہیلتھ اینڈ فرماسیوٹیکلز کمپنی آپ کہیں گے رہے بھائی کون سا گناہ ہو گیا دیش کے پردان منتری موڈی دیش کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں اور آپ کو چین میں ہی اب تھوڑا دھیرج رکھئے اور اس ناشتے کی ٹیبل پر جو سی ای اوز بیٹھے ہیں ان کی کمپنیاں کون سی دوائی بناتی ہیں اس پر گوھر کیجئے اور گوھر کیجئے اس بات پر کی یاترہ سے پہلے ان دوائیوں کے دام کیا تھے اور یاترہ کے بعد اب دام کیا ہو گئے ہیں لیکن اس سے پہلے اسی خبر کا ایک اور پہلو دیکھئے اگر ہم ٹینسر کی بات کریں بلڈ پریشر کی بات کریں کولیسٹرول کی بات کریں ڈائیوٹیز ٹی بی ان سب کا علاج کرنے والی جو دوائیاں ہیں 26 ستمبر کی رات کو ہم نے آپ کو نیشنل نیو سنٹر میں خبر دکھائی تھی کہ دوائی کے دام تین کرنے والی ایک سنس تھا راستری اوسد ہی مولے نردھارن پرادکرن NPPA نے 108 دوائیوں کو آوشک دوائیوں کی سوچی سے نکال دیا ہے نتیجہ بہت گھاتک بیماریوں کی بہت ضروری دوائیاں مہنگی ہو جائیں ان ضروری دوائیوں کے دام اب سرکار تین نہیں کرے گی بلکہ دوائی کمپنی اپنی مرضی اور منافع کے آدھار پر تین کرنے لگی اب اس اثر کو سمجھنے کے لیے دیکھئے یہ گرائپکس کینسر کی دوائی جو پہلے پانچ ہزار نو سو کی تھی اب گیارہ ہزار پانسو کی ہو گئی ہے کینسر کی ہی دوائی پہلے آٹھ ہزار پانسو کی تھی وہ اب ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے کی ہو گئی ہے اسی طرح بلک پریشر کی دوائی کارڈے پہلے بانبے روپے کی تھی اب ایک سو اٹھائیس روپے کی ہو گئی ہے پریوکس پہلے ایک سو سہتالیس کی تھی اب ایک ہزار چھائسو پانرہ روپے کی ہو گئی ہے انٹیبائیٹک موکسیسپ چار سو پہلے دھائیسو کی تھی اب تین سو ننیانبے روپے کی ہو گئی ہے ٹیریبیڈ ٹو ہنڈرڈ پہلے چونتیس روپے کی تھی اب ایک سو تیہتر روپے کی ہو گئی ہے کولیسٹرول کے علاج میں استعمال ہونے والی دوائی ایسٹروبوس پہلے بانسٹ روپے کی تھی اب ستانبے روپے کی ہو گئی ہے اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ موڈی کی امریکہ یاترہ سے پہلے اور یاترہ کے بعد دوائیوں کی قیمت میں انتر اور دوائیوں کے سی ای او کے ساتھ ان کے ناشتے کا رشتہ کیا ہے کینید سی فریزر کی مرک اینڈ کمپنی کینسر کی دوائی بناتی ہے اور یہ بھارت میں آر بیٹرکس نام سے کینسر کی دوائی بیچتی ہے جان سی سٹیلے کی کمپنی ہسپیرہ فرمسیوٹیکلز اینڈ میڈیکل ڈیوائز بھارت کی کمپنی کیڈیلا ہیلتھ کیئر کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے یہ کمپنی بھی کینسر کی دوائی سائٹرو ٹاکسک بناتی ہے دیویڈ جبلو میک لینن پریسیڈنٹ کرگل پوڈ ہیلتھ اینڈ فرمسیوٹیکلز کمپنی ان کی کمپنی کیٹ ناشک جنیٹکلی موڈیفائیڈ بیجوں کی دنیا میں سب سے آگے ہے جسے لے کر پچھلی سرکار میں کافی بیواد رہا ہے اب تصویر صاف ہو گئی ہوگی کہ ناشتے کی ٹیبل پر موڈی جی نے دوائی کی کمپنیوں کو کیا سندیش دیا اور بھارت میں نویش کے لیے اچت ماحول کی کیا تصویر دکھائی ہوگی یہ بھی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ خبر وہ نہیں ہوتی جو تصویروں میں دکھتی ہے خبر وہ ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں تصویروں کے نیچے سے نکال کر